یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت حراب ہے تو وہ جلدی جلدی ہمپولینز کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو ہسپتال مونتے کے لیے کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں انوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگوں کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں ویورز گھر میں وہ اکیلے ہوگے لیکن جلدی ہمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائے گا تو ویورز اس ڈرامنگ کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہیں اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامنگ سیریل نکاح اگلی کس میں آپ دیکھیں گے ویورز یوسرا کا حزبن اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے ملک رنوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا اور دوسری طرف فیورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انوشہ کے طبیعت اچانک حراب ہو جاتا ہے اور امدان کو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے گا اور دوسری طرف جب امدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت حراب ہے تو وہ جلدی جلدی ہمپولینز کو کال کرے گا اور جلدی اس کو اسپتال مونتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں منوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگوں کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں ویورز گھر میں وہ اکیلے ہوگی لیکن جلدی ہمپولینز گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لئے ہسپتال لے کر جائے گا تو بھی بیٹس اس ڈرامنگ کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہیں اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مت بولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامن سیریل نکاہ کے لئے کس میں آپ دیکھیں گے ویڈز یوسرا کا حزبین اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے ملک رنوشی کے خلاب ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہے گی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہمارے لئے غضب بن جائے گا اور دوسری طرف ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انوشل کے طبیت اچانک خراب ہو جاتا ہے اور امدان کو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے گا اور دوسری طرف جب امدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشل کی حالت خراب ہے تو وہ جلدی جلدی ہمپولینز کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو اسپتال مونتے کے لیے کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں انوشل کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگوں کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں ویورز گھر میں وہ اکیلے ہوگی لیکن جلدی ہمپولینز گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائے گا تو بیورز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہیں اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوپی کو سبسکرائب کرنا مت بولیئے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامے سیریل نکاح اگلی قصد میں آپ دیکھیں گے ویورز یوسرا کے آزبین اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے مل کر انوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہے گی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا اور دوسری طرف ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انوشی کے طبیعت اچانک خراب ہو جاتا ہے اور امدان کو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے گا اور دوسری طرف جب امدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشی کی حالت خراب ہے تو وہ جلدی جلدی ہی بولنز کو کال کرے گا اور جلدی اس کو ہسپتال مونتے کے لئے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنا خود کو بھی اس حالت میں انوشی کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں ویورز گھر میں وہ اکیلے ہوگی لیکن جلدی حمدان گھرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لئے ہسپتال لے کر جائے گا تو ویورز اس ڈرامنگ کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہیں اپنے رائے کے ظہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوپی کو سبسکرائب کرنا منت بولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامنگ سیریل نکاہ کے لیکن اس میں آپ دیکھیں گے ویورز یوسرا کے آزبین اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے مل کر انوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بلکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو غضب بن جائے گا دوسری طرف نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انوشہ کے طریقے اچھانک خراب ہو جاتا ہے اور امدان کو اس وجہ سے بہت زیادہ تینشن ہو جائے گا اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت خراب ہے تو وہ جلدی جلدی ہمپولینز کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو اسپطال مونتے کے لے کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنا خود کو بھی اس حالت میں مانوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں بھی وہ اس گھر میں وہ اکیلے ہوگی لیکن جلدی ہمپولینز گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لیے ہسپطال لے کر جائے گا تو یہ بھی بھی اس ڈرامنگ کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہیں اپنے رائے کے ظہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مند بولیے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویوئرز ڈرامنگ سیریل نکاح کے لیکس میں آپ دیکھیں گے ویڈز یوسرا کا آزبین اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویوئرز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا اور دوسری طرف ویوئرز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انوشہ کی طبیعت اچانک حراب ہو جاتا ہے اور امدان کو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے گا اور دوسری طرف جب امدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت حراب ہے تو وہ جلدی جلدی ہمپولینز کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو اسپتال منتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنا خود کو بھی اس حالت میں انوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں ویورز گھر میں وہ اکیلے ہوگے لیکن جلدی ہمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائے گا تو ویورز اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہیں اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیپی کو سبسکرائب کرنا منتبولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیریل نکاح اگلی کس میں آپ دیکھیں گے ویورز یوسرا کا آزبین اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے مل کر انوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز کہی کہ نہیں بیٹا تم سبر کرو اور سبر سے کام لو اگر تم سبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا اور دوسری طرف نیکسی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انوشی کے طرح اچانک حراب ہو جاتا ہے اور امدان کو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے گا اور دوسری طرف جب امدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشی کی حالت حراب ہے تو وہ جلدی جلدی امبولینس کو کال کرے گا اور جلدی اس کو ہسپتال منتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنا خود کو بھی اس حالت میں منوشی کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں بھی وہ گھر میں وہ اکیلے ہوگی لیکن جلدی حمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائے گا تو بھی اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہیں اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا منت بولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویویرز ڈرامے سیریل نکاہ کے اگلی کس میں آپ دیکھیں گے ویویرز یوسرا کا آزبین اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے ملک رنوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویویرز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اپنے لئے غضب بن جائے گا اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشا کی حالت خراب ہے تو وہ جلدی جلدی ایمبولینس کو کال کرے گا اور جلدی اس کو اسپطال مونتے کے لیے لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں انوشا کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جوٹکہ لگا دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں ویورز گھر میں وہ اکیلے ہوگے لیکن جلدی ہمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لیے ہسپطال لے کر جائے گا تو بھی اس ڈرامن کے حوالے سے آپ کا کیا رائے اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی پی کو سبسکرائب کرنا منتبولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامن سیریل نکاح اگلی قسم میں آپ دیکھیں گے ویورز یوسرا کا آزبین اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے ملکر انوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز کہی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا اور دوسری طرف نیکسی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انوشہ کی طبیعت اچانک حراب ہو جاتا ہے اور امدان کو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے گا اور دوسری طرف جب امدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت حراب ہے تو وہ جلدی جلدی ہمپولینس کو کال کرے گا اور جلدی اس کو ہسپتال ہمونتے کے لئے کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں منوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگوں کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں بھی وہ اس گھر میں وہ اکیلے ہوگے لیکن جلدی ہمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لئے اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مند بولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویوئرز ڈراما سیریل نکاہ اگلی قس میں آپ دیکھیں گے ویڈز یوسرا کا آزبین اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے ملکر انوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہے گی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا اور دوسری طرف ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت خراب ہے تو وہ جلدی جلدی ایمبولنس کو کال کرے گا اور جلدی اس کو اسپتال منتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنا خود کو بھی اس حالت میں انوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگوں کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں ویورز گھر میں وہ اکیلے ہوگے لیکن جلدی حمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائے گا تو اس درامنس کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہیں اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا منتبولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز چال چلائی ہے وہ کسی سے ملکر انوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا اور دیسی طرف جسے بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے گا اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت خراب ہے تو وہ جلدی جلدی ایمبولنس کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو اسپتال منتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں انوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگوں کو یہ پیل کرے گا لیکن جلدی حمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائے گا تو بھی بیویرز اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہیں اپنے رائے کے ظہار کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مطبولی ہے تو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم بیویرز ڈرامی سیریل نکاح اگلی کس میں آپ دیکھیں گے ویویرز یوسرا کا حزبن اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے ملک رنوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بالکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویویرز کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا اور دوسری طرف نیک سی پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ انوشہ کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتا ہے اور امدان کو اس وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن ہو جائے گا اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت خراب ہے تو وہ جلدی جلدی ایمبولینز کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو اسپتال مونتے کے لئے کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں منوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی ایک جٹکہ لگا دے گا اور لوگوں کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں گھر میں وہ اکیلے ہوگی لیکن جلدی ہمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لئے ہسپتال لے کر جائے گا اس درامے کے حوالے سے آپ کا رائے ہے اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی اس وجہ سے مجھے وہ بلکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا اس کے ماں اسے کہی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا نوش اچانک خراب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوش کی حالت خراب ہے تو جلدی جلدی ہمپولینز کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو اسپطال مونتے کے لیے لیکن آپ دیکھیں کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں انوش کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی جوٹ کا لگ دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت سیریل نکاح اگلی کس میں آپ دیکھیں گے ویورز یوسرا کا آزبین اپنی ماں سے کہے کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے مل کر انوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بلکل پسند نہیں ہے اگر وہ تو یہ ہمارے لئے غضب بن جائے اور دوسری طرف نیک سی پیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ انوشی کی طبیعت اچھانک خراب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشی کی حالت خراب ہے تو جلدی جلدی ہمی بلنز کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو ہسپتال مونتے کے لگے گا لیکن آپ دیکھیں کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں بیماری کے حالت میں خود پر بھی جوٹ کھا لگا دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہو گھر میں وہ اکیلے ہو لیکن جلدی حمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائے گا تو اس ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے مل کر انوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بلکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہی کہ نہیں بیٹا تم صبر کر اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا دوسری طرف فیورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ انوشی کی طبیعت اچھانک حراب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشی کی حالت حراب ہے تو جلدی جلدی ہمی بولینز کو کال کرے گا اور جلدی اس کو اسپتال منتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں انوشی کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی جٹکہ لگا دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہو جلدی حمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے حسپتال لے کر جائے گا اسلام علیکم ویویر سیریل نکاح کے لیکن دیکھیں گے ویویر یوسرا کا آزبین اپنی ماں سے کہے گا کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے مل کر انوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا انوشہ کی ترچانک خراب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت حراب ہے تو جلدی جلدی ہمی بولینز کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو اسپتال منتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں انوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی جٹکہ لگا دے گا کر جائے گا تو بھی بیویرز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مند بولی اللہ حافظ اسلام علیکم ویویرز ڈرامی سیریل نکاح اگلی کس میں آپ دیکھیں گے ویویرز یوسرہ کا آزبین اپنی ماں سے کہے گا ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرہ نے کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے مل کر انوش کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویویرز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اس کے ماں اسے کہی کہ نہیں بیٹا تم سبر کرو اور سبر سے کام لو اگر تم سبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے کہ انوش کے اچھانک خراب ہو جاتا ہے اور میں اکیلے ہوگی لیکن جلدی حمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لئے ہسپتال لے کر جائے گا تو بیویرز ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مد بولی سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویویرز ڈرامے سیریل نکاح کے لیکس میں آپ دیکھیں گے ویڈز یوسرہ کا آزبن اپنی ماں سے کہے گا ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرہ نے کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے ملک رنوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اس چھوڑ دوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہی کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا انوشہ کی تبیت اچھانک خراب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت خراب ہے تو جلدی جلدی ایمبولینز کو کال کرے گا اور اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹی کو سبسکرائب کرنا من بھولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویویورز ڈرامو سیریل نکاح کے گلی کس میں آپ دیکھیں گے ویڈز یوسرا کا آزبن اپنی ماں سے کہے کہ ماں تمہیں پتہ ہے کہ سوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے ماں اسے کہ نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشا کی حالت حراب ہے تو جلدی جلدی ہمی بولینز کو کال کرے گا اور جلدی اس کو ہسپتال منتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنا خود کو بھی اس حالت میں منوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی جٹکہ لگا دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں بیورز گھر میں وہ اکیلے ہوگے لیکن جلدی ہمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے حسپتال لے کر جائے گا تو بیورز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاس ٹیوی کو سبسکرائب کرنا من بھولی ہے سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ اسلام علیکم ویورز ڈرامی سیریل نکاح کے اگلی قصص میں آپ دیکھیں گے ویڈز یوسرا کا آزبن اپنی ماں سے کہے کہ کے ماں تمہیں پتہ ہے کہ یوسرا نے اب کیا چال چلائی ہے وہ کسی سے ملک انوشی کے خلاف ایک سازش کر رہی ہے اور اس وجہ سے مجھے وہ بلکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز نیکس پیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ انوشہ کی طبیعت اچانک حراب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت حراب ہے تو جلدی جلدی ایمبولنس کو کال کرے گا اور جلدی اس کو اسپطال منتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں منوشہ کی بیماری کے حالت میں خود پر بھی جٹکہ لگا دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں جلدی حمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لیے ہسپتال لے کر جائے گا تو بیویرز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا مند بولی سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ وہ بلکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا ویورز نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے اس کے ماں اسے کہی نہیں بیٹا تم صبر کرو اور صبر سے کام لو اگر تم صبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ انوشہ کی طبیعت اچانک حراب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت حراب ہے تو جلدی جلدی کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو اسپطال مونتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں بیماری کے حالت میں خود پر بھی جوٹ کھال لگا دے گا اور لوگ کو یہ پیل کرے گا کہ میں تو خود مر رہی ہوں اور یہاں بہت زیادہ بیمار ہوں جلدی حمدان گرائے گا اور ان کو بھی علاج کے لئے ہسپتال لے کر جائے گا تو بیویرز ڈرامی کے حوالے سے آپ کا رائے ہے اپنے رائے کے ظاہر کمن بکس میں ضرور دیجئے اور اس کے ساتھ ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹیوی کو سبسکرائب کرنا من بھولی سو تینکس پر واشنگ اللہ حافظ لکل پسند نہیں ہے اگر وہ اپنی اس حرکتوں سے باز نہیں آتی تو میں اسے چھوڑ دوں گا اس کے ماں اسے کہی نہیں بیٹا تم سبر کرو اور سبر سے کام لو اگر تم سبر نہیں کرتے تو یہ ہماری لئے غضب بن جائے گا انوشہ کے طرح خراب ہو جاتا ہے اور دوسری طرف جب آمدان کے والد کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ انوشہ کی حالت خراب ہے تو جلدی جلدی ایمبولینز کو کھال کرے گا اور جلدی اس کو اسپطال مونتقل کرے گا لیکن آپ دیکھیں گے کہ رائنہ خود کو بھی اس حالت میں انوشہ کی بیمار